سوشیلہ تیواری اسپتال سوشیلہ تیواری اسپتال مہز ریفرل ہسپٹل بن کر رہ گیا ہے درسل اس اسپتال میں ہر روز پہاڑی زلو اور اتراخنڈ سیموں سے لگی اترپردیش کے مریض پہنچتے تو علاج کے لئے ہیں لیکن یہاں ان کو چط سبدھائن نہ ہونے کی چلتے ریفر کر دیا جاتا ہے یہاں کافی لمبے سمئے سے ڈاکٹروں کی بھی کئی پتھ خالی پڑے ہیں جن کے لئے سرکار وادے تو کرتی ہے لیکن پورے نہیں کرتی میں دوسری اور اچھت کاروائی نہ ملنے سے گم بھیر بیماری سے جڑ رہے مریضوں کی موت ہو جاتی ہے آنکھڑوں کے مانے تو اس اسپتال میں روزانت چار موتے ہو رہی ہیں وہیں آٹی آئی لگانے والے ہمند گونیا کا کہنا ہے کہ دن پرتے دن سوشیلہ تیواری اسپتال کے حالات حراب ہوتی جا رہی ہیں سب سے بڑا ہوتپیڈل جو ہے راج کی میڈکل کارلے سوشیلہ تیواری ان سے میں نے چار وندوں پر سوچنا مانگی تھی کہ راجی بن سے لے کر اب تک آپ کے اسپتال میں کتنی موتوں ملے تو انہوں نے جو ہے تیرہ آزار ایک سو تیرہ سی موتیں دکھائی ہیں اس کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے اسپتال میں کتنے لوگوں کے ہاتھ اور پہ ٹوٹے کے پاسے چڑھائے تو انہوں نے جو ساٹھ ہیار پاسے چڑھوائے نو سال میں اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو جو ہے راجی بن سے لے کر اب تک کتنا جو ہے بجٹ ملا ساتن سے اس اسپتال کو چلانے کے لئے تو اس میں جو پانچ کروڑ تیرہ کروڑ روپے ان کو دیا گیا اور ان جو سوچنا ان سے مانگی تھی میں نے انہوں نے جو راجی بن سے مانگی تھی لیکن انہوں نے جو ہے نو سال کی مجھے سوچنا دی اور باگی کی سوچنا انہوں نے جو ہے دبا دی اس میں مجھے کہیں جو کچھ کمی لگتی ہے اور اس کے بعد موت کا جو ہے اس طرح ہو رہا ہر روز یہاں پر چار آدمی مر رہے لیکن یہاں کو کوئی نیتا یا سرکار جو ہے دیکھنے کو تیار نہیں گریب جو ہے اس اسپطال میں علاج کو آنے کو ضرور تیار ہے لیکن وہ موت کے کرنے در کے مارے بھاگ جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے بھی مجھے مرنے کے لئے شورت واری نہیں جانا ہے بھلے میں کرزہ کر کے پرائیویٹ میں میں علاج کرا لوں گا سرکار کو اس اسپطال کو چلانے کے لئے اچھی بیوستہ کرنے چاہیے کہ سکرننگ کمیٹی بنانی چاہیے جس سے اس اسپطال میں لوگوں کا بسواث بڑے اور اپنا علاج کرا جائے وہیں معاملے میں راج کے میڈیکل کالیج حلدوانی کے پراشارے اور ڈاکٹر سٹی پی بے سوڑا کا کہنا ہے کہ سوشیلہ تیواری سے کس سالے میں اریکتر گمبیر صدی کے مریضوں کو ریفر کیا جاتا ہے ہمارا جو یہ ہسپٹل ہے میڈیکل کالیج کا یہ ٹیسری کیئر ہسپٹل ہے اور جو بھی پیسنٹ یہاں پہ آئے گا ہمارے ہسپٹل کی سب سے زیادہ موڈلیٹی ریٹ رہے گا اس کا قارن کیا ہے کہ جو بھی چاہے وہ پرائیویٹ ہسپٹل ہو جو بھی ٹیرمنیل ہوگا یا سیریس پیسنٹ ہوگا وہ جو ہے ہمارے یہاں پہ ریفر ہوتے ہیں باکہ جیسے پرائیویٹ میں اس طرح کے مریض رہتے نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے یہ اکڑا آ سکتا ہے ہم تو اپنی پوری محنت اور اس سے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں یہ اپنا پورا کام کر رہے ہیں پر جو موڈلیٹی اگر آپ ان جنرل دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جادہ ہوگی یہاں پہ کیونکہ جو بھی سیریس مریض جہاں سے بھی آئے گا وہ ہمارے یہاں پہ میکسیمم جو ہے ریفر والے کیس آتے ہیں جسے ڈسک ہسپٹل سے آگے پرائیویٹ ہسپٹل کے جو بھی سیریس کیس ہوں گے وہ ہمارے یہیں پہ آگے بیسے تو کیندر راجی سرکاریں لگاتار اچھی سواستہ ویوستہوں کے لیے نئی نئی یوجنائے لارہے ہیں لیکن دیش میں ایسے کئی اسپٹال ہیں جن کے آنکڑے خود ہی ان کی پور کھول دیتے ہیں اب دیکھنا ہوگا پردیش سرکار اسپٹال کی اور کوئی دھیان دیتی ہے یا پھر یوں ہی موت کا سلسلہ جاری رہے گا پنجات کی اسری ٹی وی کے لیے ہلوانی سے تارا جوشی کے لیپو